جن کے اندر سات اوصاف ہوں سات خوبیاں ہوں وہ فلاح پا گئے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کی What is the meaning of فلاح فلاح کا مفہوم کیا ہے فلاح کا مطلب ہے کہ تمام مرادیں پوری ہوں اور تمام پریشانیاں دور ہوں سو کہتے ہیں فلاح ظاہر ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ساری تمنایں ساری عارضویں ساری مرادیں پوری نہیں ہوتی اور اور اس کی ساری تکلیفیں دور نہیں ہوتی بہت ساری عارضویں شرمندے تابیل نہیں ہوتی اور آدمی بے شمار تکالیف کے درمیان گھرا رہتا ہے آدمی کی ایک تمنا پوری نہیں ہوئی کی دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے بقول غالب کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمال لیکن پھر بھی کم نکلے تو آدمی کی ایک عارضو پوری نہیں ہوتی کی دوسری عارضو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے اور آدمی ابھی ایک مشکل سے نکلا نہیں کی دوسری مشکل کے جال میں پھنجھا تا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار المحن ہے آزمائش کا گھر ہے اور آزمائش کبھی نعمتیں اللہ دے کر کرتا ہے اور کبھی لے کر کرتا ہے کبھی خوشی دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی غم دے کر آزماتا ہے کبھی آسانی ہے کبھی پریشانی ہے کبھی مسررت ہے کبھی غم ہے تو دنیا میں انسان کی ساری تمنایں پوری نہیں ہوتی ساری تکلیفیں اس سے دور بھی نہیں ہوتی اس کا مطلب فلاح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اگر جنت مل جائے تو اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں اور تمام تکالیف دور ہو جائیں تو فلاح کا مقام در حقیقت جنت ہے جو آدمی جنت میں پہنچ گیا وہ فلاح پاہ اور پانچ وقت ازان میں موزن اسی فلاح کی طرف بلاتا ہے حیاء علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف یعنی وہ آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے کن کو بلا رہا ہے جو لوگ بیکار سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے بیکار میں ہوتلوں کی گردش کر رہے ہیں دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں خرمستیاں کر رہے ہیں سب کو موزن آواز دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن میں تم مشغول ہو فلاح نہیں ہے وہ فلاح کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں جہاں انسان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں اور ساری تکلیفیں دور ہو جائیں فلاح کی جگہ دنیا نہیں ہے دنیا تو دار المہن ہے فلاح کا اصلی مقام جنت ہے جنتیوں جیسا کام کرو جنت میں آ جاؤ تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور ساری تکلیف پور ہو جائیں تو فلاح پانے والے سات لوگ فلاح کا مطلب یہ جیسا کہ میں نے بتایا وہ سات صفتیں کون کون سی ہیں کہ اگر یہ صفتیں کسی انسان میں آ جائیں تو وہ فلاح پا جائیں یعنی جنت میں چلا جائیں قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ یہ سات اوصاف جن کے اندر ہوں وہ فلاح پا گئے یعنی جنت میں پہنچی ہے پہلے درجہ میں ہے ایمان اس لیے کہ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل محتبر نہیں ہوتا اللہ کہاں قبول نہیں ہوتا ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی صورت نیکی تو ہے مگر وہ عمل سوالے نہیں بہت سارے غیر مسلم ہیں جو اچھے اچھے عمال کرتے ہیں لیکن بغیر ایمان کے تو ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل عمل سوالے نہیں ہوتا عمل کو سوالے ہونے کے لیے پہلے ایمان ضروری ہے پہلے ایمان اس کے بعد نماز نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ایمان کے بعد نماز ہی کا تذکرہ کیا لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ظہور کا پہلا مقام ایمان کا پہلا مظہر نماز نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کے فوراں بعد نماز کو ذکر کیا گیا گویا کہ نماز ایمان سے اور ایمان نماز سے ریلیٹڈ ہے اور نماز کی حقیقت جا ہے جیسے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے کسی چیز میں سب سے زیادہ اہم کونسی چیز ہوتی ہے بدر انسانی میں سب سے اہم چیز کونسی ہے سر ہے ایسے ہی ایمان میں سب سے اہم چیز کونسی ہے توہید اور نماز میں سب سے اہم چیز پہلے نمبر پہ ایمان ایمان میں سب سے ہم چیز کونسی توحید نماز میں سب سے ہم چیز کیا بتایا گیا خوشو ہونا ضروری ہے نماز میں خوشو کا پایا جانا ضرور اب خوشو کس کو کہتے ہیں اس کو میں سمجھا دوں خوشو کہتے ہیں کہ آدمی قصدن خیال غیر دل میں نہ لائے یہ ہے خوشو یوں خیالات دل میں آ جائیں وساویس آ جائیں تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا نماز ہو جاتی ہے لیکن قصدن اور ارادتن آدمی خیال غیر کو دل میں لائے یہ خوشو کے منافع ہے تو خوشو کسے کہتے ہیں جان پوچھ کر کے قصدن آدمی اللہ کے علاوہ کا خیال دی کے اندر لائے تو یہ خوشو نہیں اس سے بچے اور حدیث جبرائیل کے اندر اس کی وضاحت کیلئے کہ احسان کس کو کہتے ہیں تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر احسان نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب بتائیے یہاں غیر کے خیال کی گنجائش کہا رہے گی بتائیے آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی پوری توجہ کہاں ہوئے چاہیے بادشاہ کی طرف آپ بادشاہ سے بات کر رہے ہیں اب بادشاہ آپ سے ہم کلام ہے آپ بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں آپ بادشاہ سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں آپ بادشاہ سے بات چیت کر رہے ہیں اور اگر آپ تائیں بائیں دیکھیں آگے پیچھے دیکھیں تو بادشاہ کیا کرے گا آپ کو دربار سے بے عزت کر کے نکلوا دے گا یا گردن مار دے گا کہ اس نے میری عظمت کا خیال نہیں کیا میں اس سے ہم کلام ہوں اور وہ اندر ادھر دیکھ رہا تو نماز کی حقیقت خوشو ہے اور خوشو کا مطلب دل میں قصدن خیال غیر کو نہ لائیں اور خوشو اور خامخہ آزا وجوارہ کو حرکت نہ دے یہ سب بلا وجہ آدمی آزا کو نماز میں حرکت دے رہا ہے یہ جو خوشو کے خلاف ہے خامخہ بال کھو جا رہا ہے خامخہ بدن کھو جا رہا ہے خامخہ کپڑے ٹھیک کر رہا ہے خامخہ ٹوپی سیدھا کر رہا ہے خامخہ ناک میں انگلیاں ڈال رہا ہے کان میں انگلیاں ڈال رہا ہے تو قصدن خیال غیر کو دل میں نہ لائے ساتھ ساتھ آزا وجوارہ کو ساکن رکھے کہاں تک ہو سکے بلا ضرورت آزا وجوارہ سے فضول کی حرکتیں نہ کرے یہ تمام چیزیں خوشو کے خلاف ہیں صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صحابی کے بدن میں تیر گھج گیا تھا نکالتے تو پھل جب اندر گھج جاتا ہے تو تیر نکلتا نہیں ہے نکالتے تو بہت تکلی ہوتی اور خون ویسے بھی بہت تیزی سے بہر آتا ہے انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں تیر نکال لینا نماز میں کھڑے میں تیر نکال جاتا ہے یہ ہے نماز کے اندر خشو کا انداز یہ ہے خشو تو قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُم فِي صَلَاةِ اِمْخَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَدِي اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ وہ لوگ لغو چیز سے اعراض کرتے ہیں ہر وہ چیز لغو ہے جس سے کوئی دینی فائدہ نہ ہو جس سے کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور کوئی جائز دنیاوی فائدہ نہ ہو یہ دونوں چیزیں ملا لیں لغو ہر کچھ چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور جائز دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو کوئی دنیاوی فائدہ تو جائز ہے وہ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں لغو اس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور دنیاوی جائز فائدہ نہ ہو اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے دین کے اوپر اثر پڑ رہا ہے تو وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے کرکٹ دیکھ رہا ہے ادان ہوئی نماز کا وہ اسے معلوم ہے درست نہیں ہے اس طریقے سے کرکٹ دیکھنا یہ لغب ہے والذینہم عنی اللغو معرزون یہ تیسری صفت ہے کہ وہ لوگ لغو سے اعراض کرتے ہیں لغو سے بشتے خامخہ کی بحثوں میں الجے رہتے ہیں بلاو دیو بحثوں میں الجے رہتے ہیں اور جس بحث کا کوئی مطلب نہیں ہوتا فرض کے اوپر توجہ نہیں ہو کہ نفلوں میں فنسے ہوئے ہیں ترابی میں بعض لوگ فنسے ہوئے ہیں ابھی ترابی کا مسئلہ حال نہیں ہوا جب تو وہ نفل ہے اگر کوئی نابی پڑے تو اس سے کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے شریعت اس کے اوپر کوئی گریفت کرنے والی نہیں ہے اب اس میں جائز ناجائز فلا دیداتی فلاویے قیلو کال ہے ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ مفتی مت بنو متقی بنو آتا جاتا کچھ نہیں اور بن گئے ہیں مفتی حالانکہ ان کو چاہیے کہ مفتی نہ بنے متقی بنے علم کے بغیر آدمی مفتی نہیں ہوتا اس کو چاہیے کہ مفتی بننے کے بجائے متقی بنے جو لوگ لغو سے اعراض کرتے ہیں یہ تیسری صفت ہے جو لوگ زکاة عطا کرنے والے ہیں اب بتائیے کتنے لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو اپنے مالوں میں صحیح طریقے سے زکاة نکالتے ہیں آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر آپ زکاة نہیں نکال رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ فلاہ نہیں پاسکتے اس لیے کہ آپ نے اسلام کا ایک اہم جز نظر انداز کر دے اگنور کر دیا اس لیے واللذینہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بیویوں ہی تک محدود رہتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور کہیں نہیں جاتے اور کہا گیا کہ اگر پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا آدمی تو وہ اپنے آپ ہی کو الزام دے ظالم ہوئی ہے غلط عورتوں کے پاس جا رہا ہے اور اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو وہ ہی تجاوز کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خبردار کر دیا ہے یہ پانچ صفتیں اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھ دی ہے تو اس امانت کی حفاظت کیجئے وہ مانگے جب بھی مانگے امانت واپس کر دیجئے بعض لوگ تو اتنے امین اور اتنے امانت دار دکھائی دیئے کہ اگر ان کو ایک ایک ہزار کی نوٹ دس ہزار دے دی گئی تو آپ کو وہی نوٹ لوٹاتے ہیں کہ آپ نے جو نوٹ دی تھی بینی وہی نوٹ ہم لوٹا رہے ہم نے آپ کے پیسے کو ٹچ بھی نہیں کیا یہ ہے ہمارکہ جبکہ وہ آدمی اگر دس ہزار اس نے رکھا ہوا ہے دوسرے پیسے بھی دے سکتا ہے وہ لیکن بعض لوگ اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت امانت رکھنے والے کے حوالے کر دو امانت میں خیانت نہ کرو تو ایک ہے امانت ادا کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں نمبر پہ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ وَعْدَ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں تو اہد کو پورا کرتے ہیں وَعْدَ کرتے ہیں تو وَعْدِ کو پورا کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جن لوگوں کے درمیان بھیجا کٹر مشرق تو تھے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے مردار کھاتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے بات بات پر تلوال نکال لیتے تھے اور خون بہانہ ان کے لئے ایک معمولی چیز تھی لیکن ایک صفت ان کے اندر بہت غزب کی تھی کیا وہ ایفائے وعدہ کو ایفائے اہد کو دین کا درجہ دیتے تھے یہ مشرقین کا ایک بہترین وصف ہے جو سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے وہ ایفائے اہد کو اہد کے پورا کرنے کو وعدہ کر لیا تو اس کی تکمیل کو وہ لوگ دین کا جو سمجھتے تھے اسے دین سمجھتے تھے سر کٹ جائے مگر جو وعدہ کیا ہے زبان بھی ہے زبان نکڑنے بھائے وہ لوگ ایفائے اہد کو دین کا درجہ دیتے تھے یہ ایک خصوصی وصف تھا ان مشرقین کے اندر جن کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا تو یہ سات اوصاف جن کے اندر ہوں ان کے لیے کیا مجدہ سنایا گیا فلاح کا اور کہا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسِونَ الْفِرْدَوْسِ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں وارث کیوں کہا گیا ایک ہوتا ہے مورث وارث بنانے والا جیسے مر گئے آدمی اب اس کے بعد جس کو مال ملتا ہے اس کو کہتے ہیں وارث اب جب کہہ دیا گیا کہ یہ جنت کے وارث ہیں تو مورث کا مال وارث کو ملتا ہی ہے یہ قائدہ ہے اگر مورث مال چھوڑ کر کے مرا ہے تو اس کا مال وارث کو پہنچتا ہی ہے اور جب کہہ دیا گیا کہ جنت کے یہ وارث ہیں اس کا مطلب جنت ان کو ضرور ملے گی جیسے مورث کا مال وارث کو پہنچتا ہے ایسے ہی ان سات اوصاف کے حاملین کے لیے متصفین کے لیے جنت ہے وہ جنت کے وارث ہیں ایسا نہیں کہا کہ جنت ملے گی بلکہ کہا گیا جنت کے وارث ہیں اس لیے کہ مورس کا مال لا محالہ وارث کو ملتا ہے اور یہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے